ایک پریوار میں ایک پتہ اس کی پانچ سال کی بیٹی منی سے بہت پیار کرتا تھا وہ ہمیشہ آفیسیں لوٹتے ہوئے اس کے لیے ترہ ترہ کے کھلونے اور کھانے پینے کی چیزیں لائیا کرتا تھا اس کی بیٹی بھی پتہ سے بہت لگاو رکھتی تھی ہمیشہ اپنے توتلی آواج میں پاپ پاپ کر کے ملائیا کرتی تھی ایک دن منی کو بہت تیج بخار آیا پریوار کا ہر سدس سے پریشان ہو گیا اور اس کو جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا یہی سن پریوار پر تو پہاڑ سا ٹوٹ پڑا پتہ کی دکھ کا تو ٹھکانہ نہیں رہا فوٹ فوٹ کر رونے لگے پورے گھر پر ماتم سا چھا گیا مہینوں تک پتہ ایک کونے میں بیٹھ کر رویا کرتے اور کسی سے بھی بات نہیں کرتے یہاں تک کہ انہوں نے آفیس جانا تک بند کر دیا ان کے اڑوس پڑوس والے سگے سمبندیوں نے ان کو اتنا سمجھایا کہ وہ نہ کچھ کھاتے نہ پیتے بس ہویشہ رٹی لگاتے رہتے ان کے مکھ سے ایک ہی شبد نکلتا مینی ایک دن پتہ مینی کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ان کی آنکھیں لگ گئی اور ان کو اسی سمجھ سپنا آیا انہوں نے سپنے میں دیکھا کہ سورگ میں کئی لڑکیاں اچھے چھے کپڑے پہن کر گھوم رہی ہیں اور سب کے ہاتھ میں مومبتی ہے انہوں نے دیکھا کہ وہاں ان کی بیٹی مینی بھی ہے مینی نے بھی اچھی ڈریس پہن رکھی تھی پر اس کے ہاتھ میں جو مومبتی تھی وہ بجی ہوئی تھی یا دیکھ پتہ اس کے پاس گئے اور بولے بیٹی مینی سب کی مومبتیاں جل رہی ہیں تمہاری کیوں بجی ہے تم اسے جلا کیوں نہیں لیتی مینی نے کہا پاپا جلاتی تو ہوں پر میرے پاپا اتنے روتے ہیں کہ ان کے آنسوں سے مومبتی اپنے آپ بجھ جاتی ہے اتنا سنتے ہی پتہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ سمجھ گئے کہ ان کے اتنا رونے سے ان کی بیٹی بھی خوش نہیں ہے اور دھیرے دھیرے وہ اپنی خوشال زندگی کی اور بڑھنے لگے ہیں دوستو دوستی ہم جسے پیار کرتے ہیں اس کے جانے کا گم شبدوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا پر کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے آپ کو مجبوط کرنا ہوتا ہے اور اپنی ذمہ دانیوں کو نبھانا ہوتا ہے شاید ایسا کرنا ہی مرنے والے کے آتما کو شانتی دیتا ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ ہمیں چاہنے والے ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں اپنے مرنے کے بعد بھی کوئی کتنا بھی ہمت والا کیوں نہ ہو صاحب رولا ہی دیتی ہے کسی خاص انسان کی کمی یوں ہی آج یاد ماجی نے رولا دیا ہے مجھے موت سے بھی پہلے زندگی نے سلا دیا ہے مجھے پاس رہ کر بھی میرے دوست کیوں ہیں دور اسی سوچ نے اندر تک ہلا دیا ہے مجھے بچھڑے ہوئی یاروں کی یاد آئی ہے اتنی ان یادوں کی تپش نے جلا دیا ہے مجھے بیتی ہوئی یادوں کو کھروچنے کی کوشش نے ہسی خوشی زندگی سب کچھ بھلا دیا ہے مجھے جب کبھی ہستے ہیں تو آنکھیں چھلک پڑتی ہیں یوں گموں نے آنسوں سے ملا دیا ہے مجھے یاد میں تیری آئیں بھرتا ہے کوئی ہر سانس کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہے کوئی موت سچائی ہے ایک روج آنی ہے لیکن تیری جدائی میں ہر روز مرتا ہے کوئی دوستو یادی آپ کو بھی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے اپنے وچار جیورو پر رہیں اور اس کہانی کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیواد